ناظرین وقت ہے سنہری بات کا اور آج سنہری بات کے لیے جس روایت یا حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے مریدین میں ایک مرید ایسا تھا کہ جس سے آپ کو بہت پیار تھا اور آپ کی بڑی توجہ اس پر ہوا کرتی تھی باقی جتنے مرید تھے ان میں یقیناً فطریسی بات ہے کہ ایک کچھ جلنسی کچھ رشک کی کیفیت میں ہوتے تھے کچھ حسد بھی کیا کرتے ہوں گے اور اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو زیادہ توجہ ملتی ہے اس کو حضرت صاحب بہت پیار کرتے ہیں ہمیں اتنا پیار نہیں کرتے ایک دن حضرت صاحب سے سب نے پوچھ لیا کہ حضور کیا بات ہے آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں ہم بھی آپ کے بہت تابدار ہیں بہت فرما بردار ہیں لیکن آپ ہمیں اتنا چاہتے نہیں ہیں اتنا پیار نہیں کرتے اتنی توجہ ہمیں نہیں دیتے ہیں اسے بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کیا بات ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کیفیت میں یہ ہے علم کے تعلق سے قلب کے تعلق سے دلی کیفیت ذہنی کیفیت جو اس کی ہے وہ تم میں سے کسی کی نہیں ہے کہ حضور اس کا کیا مطلب ہوا کہا چلو کسی دن آزمائش کر لیتے ہیں چلو آج ہی آزمائش کر لیتے ہیں سب کو ایک ایک مرغی دی اور ایک ایک چھری دی اور کہا کہ ایسی جگہ پر اس چھری سے اس مرغی کو زبا کرنا ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو اس چیز کا اندیشہ نہ ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے ہر شخص مرغی لے کر چلا گیا کوئی دور جنگل میں نکل گیا آس پاس دیکھا دور دور میلوں تک کوئی نہیں ہے زبا کر دیا کوئی گھر پر لے گیا کمرے میں بند ہو کر تالہ لگایا سب بند کر لیا دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا زبا کر دیا کوئی کہیں لے گیا سب زبا کر کے لائے لیکن وہ شخص جس سے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ بہت پیار کیا کرتے تھے وہ مرغی اور چھری ہاتھ میں اٹھائے واپس چلا آ رہا تھا زبا ہی نہیں کیا سب نے آ کر کہا کہ حضرت ہم نے فلان جگہ زبا کی وہاں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ہم نے فلان جگہ کی اور ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے پہلے ہم نے اس کا یقین کر لیا کہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو کہا تم نے زبا نہیں کی اس نے کہا کہ میں نے اس لیے زبا نہیں کر کے لیا کہ میں جہاں بھی گیا مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے دنیا کے کسی خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو ناظرین اکرام علماء اکرام اس کا سبق دیتے ہیں کہ گناہ سے پرہیز کرو اور گناہ کرنا چاہتے تو اس جگہ پر کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو مراد یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ رب العزت شہرق سے قریب ہے انسان کی